سردیوں کی سوگاعت السی کا حلوہ بہت ٹیسٹی اور مزے دار ہم آپ لوگ کے لئے بہت ٹیسٹی اور مزے کا حلوہ لے کے آئے ہیں بہت ٹیسٹی بنا اور یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی بنا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بنایے گا فول ویڈیو کا واج کیجئے گا بنایے گا پوری تیسٹی میں آپ لوگ فضل شیئر کروں گے کیونکہ سٹیپ جہت کا میچنے کروں گے آپ نے سٹیپ میچنے کرنا اور اسی طرح سے بنانا یہ کتنا ٹیسٹی حلوہ تیار ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں آپ نے میری فول ویڈیو کو بات کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں اور کتنا ٹیسٹی ہے اس حلوہ کی سوکات ہے تو آئیو ریسٹی ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ السی کا حلوہ بنانے لگے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک کلو السی لے لیا ایک کلو سٹرک کر لیا ہے اور چھانٹ بھی لیا ہے اس کو دھو کے خوشک بھی کر لیا ہے جلدی جلدی آپ نے اس کو دھو کے فوراں سے پانچے نکال کے کپڑے پھلا کے خوشک کر لینا ہے یہ ہم نے دلکل ساپ اپ شکر کر لیا ہے ایک کلو ہم نے ہلسی لیا ہے اس کو اب ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کا حلوہ تیار کریں گے یہ جو ہلسی لی ہے اس کا ہم لوگنے کے بچن میں کام کرتے ہیں توڑی توڑی کرنے کے حالے آپ کو یہاں ڈنے پرچا پرچا ہے کوئی شیف پرچا ہے پرچا ہے اس کو گراند کر لیں گے گرم گرم کو شامل اس کو گراند کر لیں گے ہم گراندر لیں گے گراندر میں شامل کریں گے اس کو گرم گرم ہے یہ گرم گرم کو ہوتی ہے وہ اچھی گراندر ہو جاتی ہے اس کو هم نے پیس لیں اس کو جمال اس کو پیس اس کو جمال سیم سامل کریں گے اس کو ہم نے مخل لیں گے اس کو جمال کریں گے اس کو ہم اچھے سے کر دیں گے اس طرح سے مکس اور یہ ہمیں سوجی لیا ہے سوجی کو بھی ہم بھون لیں گے ہم نے تیل لے لیا ہے تیل بھی جو ہے ہم اس میں ہلسی میں شامل کر دیں گے جو ہلسی ہے وہ ہم نے بھون لیا ہے اور سوجی کرو آٹے کو جو یہ ہم نے ایک کلو آٹا لیا آٹے کو بھی ہم نے بھوننا ہے یہ ہلسی کا جو ہلوہ بہت ٹیسٹی لا جواب اور چٹ پٹا تیار ہوگا ہم نے سوٹے دیا سوٹے کی بھی ہم بنائی کر رہے ہیں ڈلووو اور چٹ پٹا کھل کو ج 나도 کا جویں دیں گی ڈلووو tyد ڈبلوو قدس دیکھیں کچھ کا کلر جو ہے کس پر وائٹ تھا اور کس طرح سے ییلو کلر میں آگیا ہے اس کا ہم اس طرح سے میکس کریں گے ایدر آٹے کے لیے بنائی ہو رہی ہے ہم نے اس پر گوڑے شامل کر دیں گے ہم پانی شامل کر دیں گے شیرے کے لیے بس پانی ہم اس طرح شامل کریں گے ہم اس کو چولے کے اوپر رکھ دیں گے ایدر آٹے کے بنائی ہو چکی ہے اس طرح میکس کر لیں گے ہم نے ایک سوری میں ہے ہم اسی میکس کر لیں گے پیپر ہویا تو ٹیسٹ نہیں ہوا ہے جاندے کو ٹیسٹٹ نہیں لینا دیسی گھی گھرم کر کے شامل کریں گے گرم کر کے لکھا وہ اس میں شامل کر لیا ہے اور یہ طرح ہمیں سبٹی دنجو آٹا ہم سبٹی سوٹی مگرار نٹس کر رہے تھے سارے نکس کر لیے آپ اس میں ہم شامل کر لیے اب ہم اس میں شامل کر لیے اب ہم اس میں شامل کر لیے بس آپ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے چولا جو ہے ہم نے باندھ کر دیا ہے یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹ اور ماتے کا جو ہلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے پرائے ضرور کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں دعاوں میں یاد رکھنا شکریہ حافظ